بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے موسیقی اعجب اللہ من الشیطان و جین بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہلے اور بھائیوں میں کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں دعا کرتی ہوں کہ لاپاکات کی تمام پریشانی دکتکی فہتم کردو لاپاکات کے تمام صدیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف کردو آج میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے چاہیے ہوں گی تو خود فرمائش پر نازیہ کوئی میں مطلب کے چینل کے پر ایک میرا سسکرائب ہے ان کا نام نازیہ بیلی ہے تو انہوں نے مجھ سے خود گزارش کی ہے کہ ابھی میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اتنا اس کو بخار ہوتا ہے اتنا ظالم اس کو بخار ہے ایک سال پہلے اس کو خسرے کی بیماری تھی خسرہ مطلب کے اتنی زور سے ہوا آج تک میرے بچے کا بخار ہر وقت اور پھر اس کو اب جو ہیں ٹائفیڈ کی بیماری ہے اس کا ڈر ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کا آپ علاج کریں ورنہ اس کو ٹائفیڈ کا بخار ہو سکتا ہے تو اس کے لئے آپ کو وظیفہ بتائیں اس کو میرے وظیفے پسند آئے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ کا بہت شکریہ ناظرہ آج جو میں آپ کو آپ کے بچے کے لئے وظیفہ بکانے جارہی ہیں بہت ہی نایات بہت ہی عالی آپ نے چودہ مرتبہ الحمدل شریف پڑھنے ہو یعنی سور فاتح پڑھنے ہو چودہ مرتبہ اس کے بعد آپ پڑھیں گے تین یاسین سورتیں اس کے بعد آپ پڑھیں گے تین یاسین سورتیں اور تین مرتبہ سور رحمان پڑھیں گے یہ ایک ایسا نایات پانی ہے پانی کو اپنے دم کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اپنے پانی کو ایک بوتل کے اندر پاس دم کر کے رکھ لینا ہے اگر پانی خراب ہو جاتا ہے یا اس کے مسنل ہو جاتا ہے تو اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ اگر گرمی ہے تو فریج میں رکھو سکتے ہیں تو بہر رکھنے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے تھوڑا سا سکندر شہد جب آپ پانی نکالو گے ایک دم سے شہد آپ مکس نہیں کرو گے اس پانی میں اس میں پڑھ کر جو میں نے آپ کو سورتیں بتائی ہیں وہ آپ پڑھ کر اس کے پر دم کر دو پھر پانی کو سیف کر لو پانی کو سیف کرو جب بچے کو آپ پلاوگی تو دو چمچ شربت کی طرح پلاوگی اس کا میں شہد مکس کریں گے آپ پہلے پھر اس کو دو چمچ مطلب کہ اکمہ پانی رکھیں جو خراب نہ ہو سکے دو دن تک دن تک چلے اکیس دن کا یہ عمل ہے اکیس دن تک بس آپ کریں گے جیسے ہی آپ بچے کے حلق میں وہ پانی اٹھائیں گی تو سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ کے شفا کے لئے یا شافی ہو یا کافی یا شافی یا کافی کہہ کر آپ اس کے حلق میں پانی اٹھا دیں یقین مانے کتنا بھی ٹائفر ہو کتنی بھی بڑی بیماری ہو قدانہ خاصتہ کوئی ایسی لائراج بیماری بھی لگی ہو جس مطلب کہ مریض کو اس کو بھی یہ پانی پلائیں گے تو فوراں وہ ٹھیک ہو جائے گا یہ بخوار کے لئے نایاد مسکہ ہے یہ اگر آپ کو پسند آتا ہے تو لوگوں میں لازمان شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو صحیح اور تندرستی عطا فرمائیں کیونکہ میں نے یہی بات کہی تھی پہلے بھی آپ کو کہ جتنی بھی میرے سسکرائب کے مسئلے ہوں گے وہ ہم سے شیئر کریں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر بات کی جائے گی جو وہ چاہتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز بنائے جائے گی جو جیسے جیسے ہمیں وضاحت کے بارے میں دپا رہا ہے میری پوری کوشش ہے کہ میں ان کی خوشی کے لئے وضاحت جو ہے پیش کروں تاکہ کم اس کم میرے جو سسکرائبر ہیں وہ مجھ سے خوش رہیں ٹھیک ہے میرا مقصد دنیا میں علم پھلانا ہے ٹھیک ہے اور اگر علم آپ کے مقصد کئی نہ ہوگا تو میرا کیا فائدہ اس علم کو پھلانے کا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اپنا بہت زیادہ خیالے کے لئے یہ ایک ویڈیو سبت کر جاریہ ہے لوگوں کو پھلانے کے